واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتی تو ہی محلہ چاؤ تھا جن کا امتر وسیا میرا ہار ہار تین کے سب روگ گوائے تے مکت پائے جن ہر نام تے آیا تین پویت پارم پد پائے جن کا امتر وسیا میرا ہار ہار تین کے سب روگ گوائے تے مکت پائے جن ہر نام تے آیا تین پویت پارم پاد پائے میرے رام ہر جان آروگ پائے گوڑ بچنی جنہ جا پیار میرا ہار ہار تین کے سب روگ گئے راہ برمہ بشن مہاں دے تین کے سب روگ گئے تین کے سب روگ گئے جن کی یہ تسہ نچے تہ بپڑے تین کے سب روگ گئے ہر گرم کھ سوجی پائی ہر گرم پائے ہر گرم پر سب روگ گئے جن کے سب روگ گئے تین کے سب روگ گئے تین کے سب روگ گئے جن کو جان مرن دکھ پاری گوڑ پر سادی کو ورلا شوٹا تین کے سب روگ گئے ہر گئے جن سست ساجی سوئی ہر جان تین کا روپے آپ پارو نان کے آپ پہ ویک ہر بگسن گرم کھ برم بیچارو جن سست ساجی سوئی ہر جان تین کا روپے آپ پارو نان کے آپ پہ ویک ہر بگسن گرم کھ برم بیچارو واہِ گروہ جی کا خالصہ گروہ جی کی خطے سوہی محلہ چوتھا جن کا انتر وسیع میرا ہر ہر تین کے سب روگ گوائے تے مکت پہے جن ہر نام تے آیا تین پویت پارم پاد پائے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح ایسن آجدہ پابن پویتر مہا فرمان آجدہ حکم نامہ صاحب کر دیں ہاں شروع آجدہ پویتر حکم نامہ صاحب جی دیو تے بچار بار تا ست گرہ جی تو اجازت لے کہ آپ جی تو خیمہ مانکے آجدہ پابن پویتر مہا فرمان پیچھا چوتھے ست گرہ پیتہ گروہ رامدہ اسمارہ جی دی مبارک پویتر بانی دے بچو بکشش ہویا ہے راگ گائنا راگ سو ہی ہے پاب اگر کوئی آجدہ کب نامہ صاحب جی دی راگ گاندے بچ گائنا کرنی چاہوں تا ست گرہ والوں جو متھیا راگ ہے وہ راگ سو ہی ہے پویتر گروہ گران صاحب جی دا پابن شب آنگ نمبر گروہ گران صاحب جی دا جی تھے آجدہ پویتر پابن مہا فرمان صبح ایمان نے وہ ست سو پینتی ہے تو ست سو پینتی انگوں پر آجدہ کب نامہ صاحب جی صبح ایمان نے آجدہ کب نامہ صاحب جی دے بچو ست گرہ نے ایک روگ دیگل کیتی ہے کیونکہ جس وقت آپ انتری پاب دنال پویتر بانی دے ارتھ کر دی ہیں تا وہ پھر شبد آردھ نہیں ہندے وہ پاہواردھ ہندے نے تو پاہواردھ ہی اصل آردھ ہندے نے کیونکہ ست گرہ نے پہلی مبارک پنگتی دے وچ کیول روگ دیگل کیتی ہے تو میں آپ جی دے چرنا وچ بینتی کریا کر دیں کہ جنہی دیر تک رہاؤ دی مبارک پنگتی انہوں آپا نہیں سمجھ دے انہی دیر تک گل پورن شبد دی نہیں سمجھ لگ دی ست گرہ نے پہلی مبارک پنگتی وچ کیول روگ دی گل کیتی ہے لیکن رہاؤ دے وچے سپشٹ روپ دے وچے اداست دیتا ہے کہ روگ گیڑا کیونکہ گل اس طرح بھی سپشٹ اندھی ہے پہلی گل تا ست گرہ کر دیں جن کے انتر وسیع میرا ہر ہر انتر وسن دی عوستہ اصل دے وچے پربو ارادھنا دی عوستہ ہے جس نے گرمت نے بار بار سنو دسیا کہ انتر گرو ارادھنا جہبا جب گرناوں اور ظاہر طور پر اج بھی کچھ لوگ سمرن نو لے کے چگڑا پا رہے ہیں کیونکہ بار بار ہر گل نو لے کے ایک چگڑا کریٹ کرنا ایک فطرت جی ہو گئی ہے لیکن اصل سمرن انتر عوستہ ہے انتر گرو ارادھن دی عوستہ جتھے سدگر پاچھے آسا راک دیوچ تیسرے پتہ گرو امردہ اس مہارج کہنے کے انتر سبد ملی سہجے تپت بجائی رام کیونکہ اندر دی جڑی ہر دے دی عوستہ ہے نا او ہی او عوستہ ہے جتھے انتر روپ دیوچ گرو دی عرادھنا ہوئے گی انتر گرمک تو وسے جوں پاویتیوں نرجاس اس لیے راک دیوچ پاچھے پر تم نکے ہے کہ انتر عوستہ دیوچ پاچھے کہنے کے گرمک ہو کے ہی وسے آجا سکتا ہے تی گرمک دی عوستہ کیے جوں پاویتیوں نرجاس جس طرح تینوں پاوی تو جس وقت منوک دی پکڑ دیوچ انتر عوستہ آجن دیے گرو ارادھنا دی انتر عوستہ تہندہ کی ہے انتر گرو ارادھنا اس وقت جے با کی کر دی ہے جے با جب گر ناؤ جے با نو ہدایت نہیں کرنی پین دیو اس وقت جی میں کی ما کرنی میں ادھارن دی اندلی گل سپشٹ کرن دی اندلی گل کرنے آپ کرو نکل دیو آپ کار دی وچ سوار اندلیو کار دی جاچ آپنو پہلا تو ہی ہے جو آپ نے سکھی ہوئی ہے آپ دی ذہن دی وچ کیول منجل ہے آج کسے پاسے جانا ہے کل کسے پاسے جانا ہے کیول آپ دی ذہن دی وچ منجل ہے بس آپ بیٹھ گئے ہو جاچ آپ دے کل ہے ہون ہوئے گا کی ہون سب کچھ آٹومیٹک ہو رہے ہیں آپ جیڑا ریڈیو لگا ہے اس تو گانے یا بانی سن رہے ہو یا پھر اپنے کوپ سنجر دینا گلنا بھی کر رہے ہو لیکن سب کچھ آٹومیٹک ہی میں ہو رہے ہیں جیتھے انڈیکیٹر دینا آپ جیدہ ہاتھ اپنے آپ اٹھ رہے ہیں جیتھے گائس جنی ہے ریس دینی آپ جیدہ پیر اٹھے اپنے آپ کم کر رہے ہیں اپنے آپ جو پتہ لگ دا کیا گروکنی ہے بریک دھتے آپ بار بار نہیں ہدایت کر دے بار بار نہیں ہدایت کر دے بار بار ہدایت کرنے دی کیوں لوڑنی پہی کیونکہ جاچ سکھ لائی اور منجل ذہن دے وچ رکھ لائی اے دو گلنا جو آگئی ہیں اس وقت باقی سارا کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں ایسے کر کے جے بار بار ہدایت کرنے پہوے تا آپ اپنے نال والے کو پسنجر دینے گلنا نہیں کر سکو گے یا پھر جڑا سٹیریو لگا ہویا ہے یا جو بھی ہے اوہ دی بانی یا گیت جو بھی آپ سن رہے ہیں وہ نہیں سن سکو گے کیونکہ اوہ در پھر تیان جائے گا ہی نہیں آپ گلنا کر رہے ہو منزل تیان دے وچ ہے ذہن دے وچ ہے اور اصل جڑا اس وقت دتیان ہے جاچ آپ نے چلان دی ہے اس کر کے سب کچھ آٹومیٹک ہو رہے ہیں کتھے انڈیکیٹر دینا ہے کتھے روکنی ہے کتھے لالبتی آئی آپ کرونی میں تھے کچھ بھی چل دے کہ میں دس قدم چل کے پھر پجہ دی سپیٹ کرنگا وی قدم چل کے پھر میں دی دی سپیٹ دے لیا ہوں گا کارنو پھر میرے کے کوئی سادن آئے گا بچہ آئے گا یا کوئی گاں آ جائے گی میں بریک مارا گا ایسا آپ کچھ نہیں سوچ کے چل دے سب کچھ اپنے آپ ہو رہے ہیں اور اے ایک سریرک عوستہ دنال میں مثال دیتی ہے بلکل ٹھیک ہے اس طرح ہی آتمک عوستہ ہیں جدو پربو سمرنام منوخد من اندر بس دی ہے انتر ارادن دی عوستہ جس وقت منزل کیولے کون دی ہے کہ ایک دی پرابطی کرنی ہے ایک دن اللین کیونکہ سدگر نے آج دی حکم نام صاحب جی دے ویچے پرمپد دی گلوی کیتی ہے تو پرمپد دی گلوی اپا اس وقت ہی سمجھ سکتے ہیں جس وقت انتر گروہ ارادن دی عوستہ سمجھ لگے گی تو انتر گروہ ارادن دی عوستہ دے وچے پھر جے بار نو بار بار نہیں کہنا پہندا ایک واری انتر گروہ ارادن اندر بس گئی پھر جے بار اپنے آپ نندہ چگلی تو بچ جائے گی ایس گلدہ آپ یقین منیو پھر جے بار اپنے آپ کور کسور بولن تو بچ جائے گی پھر جے بار کرے گی انتر گروہ ارادن جے بار جب گروہ ناؤں پھر اکھاں کی کرنگیاں نیتری ست گروہ پہ اکھنا کیما کرنی اے دنیاوی اکھاں دے نالتاپا سنسار دیکھ رہے ہیں دنیاوی اکھاں دے نالتاپا مزارچ گئے ہیں پیمنٹ کرنگیاں سٹور دے تھے پچھے سراب دیں بوتلہ پہنگیاں پہنگیاں پچھے سگر دیں ڈبیاں پہنگیاں جس وقت گردوارے گئے ہیں تو سامنے پاب ہے سامنے کلاب ہے لوگ چومدے نکلا رہے ہیں جس وقت ہم سڑکتے ود رہے ہیں کیسے پاسے کوئی کچھ لچرگیت گا رہے ہیں کیسے پاسے لچرگیت تندی آواز آ رہی ہیں کدھی کچھ ہو رہے ہیں کدھی کچھ ہو رہے ہیں کچھ لوگ ہو رہی کے سب نیہ حرکتہ کر دے نظر آجنگے عام زندگی دے بچے لیکن کی بار بار اکھا نو موڑنا پہندہ ہے اس وقت اکھاں سب کچھ دیکھ دیا نے کیونکہ دنیا بھی اس طور پر سریرک اکھا نے اور انہوں نے دیکھنا ہی ہے کیونکہ سنسار دے بچے سریرک طور پر اکھا کھول کے منوک سنسار بچے چل رہے ہیں لیکن پھر کےڑیاں اکھا نے کیونکہ ستگنا دی گرمت مطابق گیان اندریاں منوک انو پرماتمہ تک نہیں پہنچا سکتی ہیں ہاں گیان اندریاں رہیں انتر دی جڑی عوض تھا ہے اس نو ملک سمجھ سکتا ہے جمیں اکھا نے دیکھا ہے کہ کار دے گئے بچہ آگیا ہے یہ گاں آگئی ہے کتہ آگیا اکھا نے کی کیتا ہے اکھا نے اکدم دماغ نو خبر دیتی ہے دماغ نے پھر اکدم پیر نو کیا کہ تو بریک مار گیس تو اپنا اور دماغ نے اکدم اسٹرکشن دیتی ہے ہاتھ نو کے تو نیوٹل دوتے گیر لیا اور پیر تم بریک دوتے رکھ اپنا پیر ایک سکنٹ تو بھی کچھ وقت کٹ دے بچہ ہو جن دی انہیں آپ بھی نوٹ کر کے دیکھنا کہ اس وقت اکدم سارے سریر بچہ ایک حرکت جی ہوئے گی اس سریر بچہ حرکت کی ہوئی ہے دماغ نے اکدم صبریانو انگانو انسٹرکشن دیتی ہیں لیکن انسٹرکشن کیوں دیتی ہیں کیونکہ اکھا نے دیکھا ہے اگر اکھا ہی باندھو انگیا تا سامنے کچھ بھی آجائے پتہ نہیں لگے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا حادثہ باپر جائے گا اس طرح ہی صدقور نے سینو کہا کہ گیان دیاں جے اکھاں تو کھول کے چل لیں گا گیان دے نیتر جو کھول کے چل لیں گا تظاہر طور پر حادثے تو بچ جائیں گا آپ اکھاں بند کر کے کار چلا کے میں نے دکھا دیوں جو آپ چلا سکتے ہو تو میں نے ضرور دسیو فون کر کے کہ ہاں اسی اکھاں بند کر کے کار چلا سکتے ہیں میں آپ نے مبارک دے مانگا آپ جیدے چرنس پرش کرنگا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن منوکھ گیان دے نیتر بند کر کے کیونکہ اکھاں کس وقت بند ہوندی ہیں جس وقت منوکھ مر جاندہ یا جس وقت سون جاندہ تو مریا ہویا مرت وقت جس دی ہیں اکھاں بند نہیں یا پھر جس وقت اکھاں ویسی بند نہیں ہون کار دے ویچے چل دی ہیں چل دی ہیں ابھی نیند آ جاندی ہیں منوکھ سون جاندہ اکھاں بند ہو گئی ہیں نہیں پتہ لگیا آگے کی یہ تھے ہاتھ سا واپر جاند ہے گیان دے نیتر جس طرح ہی بند ہوندے اس طرح ہی ہاتھ سا واپر دینے سنسار ویچ جڑے نے ایسے کر کے آتمک روپ دے ویچ منوکھ وکاری ہو گیا روگی ہو گیا اور روگی ہو گیا منوکھ پریشتہ چاری ہو گیا سنسار ویچ پریشتہ چار کر رہے کیونکہ ہر کسے نے آتمک نیتر بند کیتے ہوئے انہیں ہر کوئی روگی ہے اور آتمک نیتر بند کر کے ہر کوئی وکاران دے ویچ جوج کے وکاران دے ویچ بڑھ کے سارے سنسار دستہ ناس کا ریسے کر کے ہر پاسے ہاہکار مچی ہوئی ہے ترم دی بنا دیتے قتل ہو رہے ہیں لوگ نام جہاد دائی دے رہے ہیں لیکن ہو کی رہے ہیں کیونکہ ترم پکڑ دے ویچ نہیں ہے ترم سمجھ نہیں لگی اندے بھی ہو گئے مردے بھی ہو گئے تا پھر پرابتی کیمیں ہو گئی پرابتی جاگن دی وستہ دے ویچ ہے جڑی جاگرو کا وستہ دے ویچ ستگر سنو لجانا چاہتے ہیں وہ ہی ایسے کر کے پاس چنگال انتر دیکھیتی ہے اندر لی اوستہ انتر گرو ارادنا جہبا جب گرناو نیتری ستگر پیکھنا سب نہیں سننا گرناو کارنجڑے نے وہ کدھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نو بھی کئی فون کر کے لوگ کہیں دیں جی کی کریے ویامہ سادیاں تو بعد ہاولاند ویچ جانا پیندہ ہیں ٹھیک ہے مجبوری ہے رشتہ داری ہے جانا پیندہ ہیں لیکن گرسے کدھا دل ہو تھے نہیں لگ دا منمکو تھوانا نہیں چاہندہ بار وہ گندہ نہیں جی کنٹا ہور پروگرم چلاو ڈسکو کنٹا ہور بجاؤ اے ہوئی اوستہ منمک دی گرمک ہوتے بیٹھ کے بھی راجی نہیں ہیں اور بیٹھے جاندہ بھی نہیں ہوتے انہیں اچھی اچھی ساؤنڈ ہو رہی ہون دی لیکن منمک ویدہ میں نام متم سو سنے نائی فیرے جو بیتالیا جس طرح بیتال پوٹ جس طرح نچ رہے ہون دی اس طرح لوک نچ رہے ہون دی کیونکہ ترم پکڑ دے وچ نہیں آیا اور پھر سانو کہنے کہ دوسری یہ بول کے بھی دیتا ہونے اصل دی وچ گل منمک دی سمجھ دی وچ تاہیوں نہیں آرہی کیونکہ انتر اوستہ دی وچ ارادن نہیں جا رہے ہیں اور اے ہوئی ارادن ہے جو من دی اصل پربودن اوستہ ہے جنہوں صدقوں نے کہا ہے سو پندت جو من پربودے پربودن دی اوستہ جاگ روپ اوستہ ہے جتے جاگ دا منمکہ جب میں آپ چیدے چرنچ بینٹی کیتی کہ مردہ یہ سکتا ہویا منمکہ کہ میں دیکھ سکے گا کوئی چیز نہیں دیکھ سکریا اس کر کے نہیں پتہ لگ سکریا کار دی وچ جو میں نیتر بند کر کے کار نہیں چلائی جا سکتی اس طرح آتما کرستے دی وچ گیان دے نیتر کھولے بینا نہیں چلے آ جا سکتا اور اُتھے ہی ترم ہے اُتھے ایسے کر کے کرم کانڈی ہو گیا منوکہ ایسے کر کے ترم دے منا دے ایسے بے گنایاں دے قتل کر رہے ہیں منوکہ ایسے کر کے کیونکہ ترم نہیں سمجھ سکیا جنہی دیر تک گل پکڑ دے وچ نہیں آئے گی انہی دیر تک نہیں سمجھ سکے گا منوکہ کہ جن کے انتروسیہ میرا ہر ہر تن کے سب روک گوائے ہون اگلی پاہون ستر وچ ستگون کیا کہ تے موقت پہ جن ہار نامتے آیا تن پویت پرم پد پائے پرم پد جڑا پرم عوستہ ہے پرم عوضہ ہے اے پرم پد کیولک کوئی ہے کیونکہ لوگ سوال کچھ دے کہ پرم پد ہے کیڑا اے پرم پد کیولک کوئی ہے آتماک عوستہ دیوچ پرم آتما دینا لین ہو جاندی عوستہ اگر اے عوستہ مل گئی تو وہ پرم پد ہے اور پرم پد کوئی نہیں ہے پرم پد دے لئے ستگون نے کئی پاہون پنگتیاں پویترگر گراند صاحب چیدیتیاں اب آگے چلیے گل ستگون نے روگ گوان دے کیتی ہے منوکھنو سنسار دیوچ بھی روگ اندے نے ایسے کر کے بینتی کیتی ہے کہ رہاؤ دی مبارک پنگتی وال نہیں بدانگی تا انتری پاپ نہیں پکڑو چاہے گا ان کوئی منوکھا کہے میں نے تاپ چڑیا ویسی وہ ٹیمپریچر میرا ٹھیک ہو گیا تو میں ان پرم پد پال مانگا کیونکہ سنسار دے بچ تھا جیڑا بھی منوکھ آیا اسنو کوئی نہ کوئی روگ تاگرسے گا ہی روگ تو مقت تاک سنسار بچ کوئی بھی نہیں ہے جو جو دی سے سو سو روگی لیکن ستگرو ایتھے جیڑی روگ دی گل کر رہے ہیں اے سریرک روگ نہیں ہے اے آتمک روگ ہے آتمک روگ کے دا ہومے دا روگ ہے ہومے دے روگ کیونکہ منوکھ دا جڑا ہر چیز دا پرگٹاؤن دا سادن ہے وہ اس دی اپنی زبان ہے اس دے اپنے ہاو پاؤنے اس دے اپنے سریرک دا سریر دی جیڑی عوستہ ہر چیز دا کیونکہ ویکار بھی اندروں پیدا اندنے اور کیما کرنی واہ گردہ نام بھی اندروں یا انتر گرو ارادنا لیکن دونہ ہی عوستہ ہون دی پورتی جڑی ہے نا سریر کس طرح کر دا ہے اس سریر دے ہاو پاؤ تو بتا لگ دا ہے منوکھ دے من دی نمرتہ دستی ہے کیوں گرمکھ ہے منوکھ دے من دا جڑا منوکھ دے سریر دا چلنے اس ویرے اٹھے ہے مرتبے لے اٹھے ہے اس نے اپنے گرو دی ارادنا کیتی اس سے ملنجاب کیتا ہے بانیاں دا پاٹ کیتا ہے پھر انہ بانیاں دے ویچھ سمجھے کہ سیدگر کہنے دے کینے پھر اس مطابق کو چلی ہے اے ہاو پاؤ سریرک کیوں گا ہے کیونکہ انتر عوستہ دے ویچھ پرماتما دی پربودن عوستہ سی ایک منوکھ ہے جڑا کہ یہ گلہ ہی ہو میدیاں کردہ اور ہوں میں تو علاوہ اس نے کو جہور آندہ ہی نہیں ہر گلہ دے ویچھ میں آ کر دیتا میں او کر دیتا باطن ہی اسمان گراوے ہر جس سنینہ ہر گنگاوے باطن ہی اسمان گراوے گلہ گلہ دے ویچھ ایسی عوستہ دے ہاو پاؤ بھی اسری رکھی ہے لیکن او دے ہوں میں آندر تو سیدگر نے آج دے حکم نام صاحب جی دے ویچھے ہوں میں روگ تو باقی دے سارے روگ اپچندی بھی گل کیتی ہے جی لیسا نو سمجھائی ہے ہوں میں روگ سب جگت بیا پیا تن کو جنم مرن دکھ پاری تے جس دے کل ہوں میں روگ آئے جنم مرن دے گیٹ دے ویچھے پاوے گا ہی پاوے گا تے ہوں میں دا روگ جڑا ہے نا اے منوکھ انو کدھی اروگ نہیں اون دن دا ہون اتھے سپشٹ روپ دے ویچھے اور سدھے روپ دے ویچھے ساری دی ساری گل جڑی آئے او ہوں میں روگ دیئے ہوں میں روگ دے ویچھے گرسیا ہویا منوکھ اور میں کئی بری حران ہو جنہ کچھ لوگ میرے برگئی کتھا بھی کر دے کیرتن بھی کر دے لیندے پربودہ رام لیکن انہی ہوں میں اندر پر ہی ان دیئے اور ساف سپشٹ سمجھ لگ دیا کہ ہوں میں دے ویچھ پر اے ہوئے لوگ نے لیکن پھر بھی ہوں میں تو مقتنی ہو سا کرے کیوں کیونکہ انتر گروہ ارادنا نہیں ہے جنہی دیر تک انتر گروہ ارادنا نہیں آئے گی انہی دیر تک منوکھ دے گیان نیتر نہیں کھولنگے گیان نیتر نہیں کھول رہے منوکھ دے اس کر کے آتمک طور پر حادثے باپر رہنے جنہی حادثے ہیں دے وچہ سارا سنسار گرسیا ہویا ہے سنسار روگی ہے پرماتمہ دے رستے دے وچہ رکاوٹ بن گیا ہے پرماتمہ دے حکم اندر نہیں رہا ایک اکال پر رکھ دے حکم اندر اس کر کے ہی کہ دی کوئی گلوبل وارمین دی گل کر رہا ہے کہ دی کوئی گلیشیر دے ٹالن دی گل کر رہا ہے کہ دے پرمانو بمبان دی دعوی لگی ہوئی ہے کہ تے پریشتہ چاہ رہے اور ہو سب کچھ ترم دی بنا دی تیرے کہ اس نے اسی جہاد کہنے ہے کہ گناہ ہیں اندر بے گناہ ہیں اندر قتل کر دیتے جانے کہ اسے انہوں کافر کیا کہ مار دیتا جانا کیسے انہوں کیونکہ اس شروع تو ہی ہندہ آئے ہے جنہ انہوں نہیں آدھے وچہ چنیا گیا ترم دی بنا دی چنیا گیا جنہ انہوں تتیہیں تتویہیں آتے بیٹھنا پہ آج جنہ انہوں سیس قتل جنہ نے سرونس بارے انہوں ترم دی بنا دی تے ہی ٹورچر کیتا گیا دیکھ گھن دی وچہ ترم دی بنا دی اپا لیا گیا اور ترم دی بنا دی تے ہی گل کیتی گئی کہ ترم اپنا تبیل تبدیل کر لو پاہی تارو سنگھ جنہوں صاف کیا گیا نہیں آدھے وچھڑن تو پہلنا چھوٹے ساب جا دے انہوں صاف کیا گیا ترم تبدیل کر لو گل ترم دی ہے نہیں تبدیل کرو گئے دا موت تو ترم تبدیلی تو بات کی موت نہیں آوے کی منک نہیں سمجھ سکیا اس کر کے نہیں پکڑ جایا ترم صد گروہ منک نو جنہوں نے گل سمجھانا چاہتا نے وہ صرف سے صرف کیور احیٰ نہیں ہے کہ ہومے روک گوائے بنا نہیں گل بڑھیں گی تو پہل پاتشاہ میں ہومے روک گوائے بنا نہیں گل بڑھیں گی صد گروہ میں کیمیں گوامیا پاتشا صد گروہ میں گرو بچنی گرو دے بچن تو بنا ہوں میں روگ نہیں جائے گا تھی گرو کا بچن پھر انتر عوستہ دےریچہ ہے گرو کا بچن بسے جیے نالے پھر وہی عوستہ جن کے انتر بسے آ کیونکہ انتر گرو راہت نے ہے نا گرو کا بچن بسے جیے نالے پھر گرو کا بچن جڑے جی نال پھر گال ماندیا ہے پھر اندر دی گال ہے جل نہیں دو بیتس کر نہیں لے وے پائینا ساکھے جالے گال پھر اندر دی ہے گر بچنی جنا جپیا گرو دے بچنا تو بینا اکال پرک واہ گردہ نام نہیں جپیا جا سکتا جنا نے سدگر کے اندر جا پھلیا میرا ہر ہر تن کے ہوں میں روگ گئی ہر ہر جس نے جپیا اکال پرک انہوں نے کیوں ہے ہوں میں روگ گیا گل سپشٹ ہو گئی کہ ہوں میں روگ گیا تا پھر ہویا کی میرے رام ہر جن اروگ پائی ہون کوئی کہوے کیوں پاگتی دے بڑی کردہ سی پر انہوں کینسر ہو گیا کوئی کہوے پاگتی دے بڑی کردہ سی انہوں ساٹھ بچ گئی انہوں کا آولہ گیا انہوں فلانی بماری ہو گئی انہوں ظاہر طور پر سریرک بماری دگل ایتھ ہے ہی نہیں بلکل بھی اور اسے کر کے جس وقت لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ سرب روگ کا اوخد نام وہ سرب روگ کےڑے نے وہ سرب روگ ہوں میں تو جو ہے بکار اندر روگ نے گل کیونکہ بانی درشتہ آتمک ہے اس کر کے گرمک نو سوال کیتا جاندہ کہ تو ڈاکٹر دے کیوں گیا ظاہر طور پر ستگر جی جیڑی گل سنو وکاران دے روگ گان دی سمجھانا چاہتے نہیں اوکیول تے کیول آتمک عوستہ دے وچھ او روگ نہیں ہاں اے وکری گل ہے کہ جڑا وکاری منو کھائے ظاہر طور پر کھمہ کرنی معافی مانکے گل کرنی ہے ان ایڈز کنو ہوئے گی جڑا وکاری ہے جڑا کری کہ دے مو مار دا رہے کہ دے مو ایسے ہی بندیاں نو ایڈز ہوئے گی لیکن کچھ ایڈز دے ویسے بھی شکار ہو جاندے نا جی میں کیسے نو ایسے روگی دا بلڈ چڑھا دیتا گیا جڑا ایڈز دا شکار سی ہو دا بلڈ اس نو چڑھیا تو بھی روگی ہو گیا او تا پھر اس روگ دے وچھ گرسیاں گیا لیکن گل سریرک روپ دی ہے جی روگ آنا ہے تا میرے اپنے کرما کر کے آنا ہے من مورک کاہ بلہ یہ پرب لکھے کا لکھیا پا یہ پرب لکھے سارے کرم نے جڑے ایسے وقت سریرک روگ آنا سریرک دکھ سکدہ کارن بنے ہوئے نہیں لیکن ایتھے صدگرگال ہومے روگ دیگل کر رہے نہیں اس کر کے ہومے روگ تو بچن دیگل آج دی ہے ہون دی ہے ہون بچن ہے میں ہومے روگ تو ہومے روگ تو بچ سکیا تک کرم شب ہو جانگے کرم شب ہو گیا تا اگلا سامہ شب ہو جائے گا تو سریرک روگ نہیں آنگے ایسے صدگرگ نے کتے لارا نہیں لائے کیونکہ کرما دے مطابق جو پوگڑا ہے وہ پوگڑا ہی پوگڑا ہے کرما دے مطابق جنہیں سواس لینے نہیں وہ لینے ہی لینے نہیں تپاچھا کے اندھنے پھر جنہ لوگ کا نوں لوگ دیوتا مان بیٹھے او بھی ہومے تو بچ نہیں سکے او بھی مایا دے انہ روگ آنے تو بچ نہیں سکے کیڑے کیڑے برہم بیسن مہا دیو انہ روگ دیوتے مان بیٹھتے نہیں لیکن او بھی نہیں بچے برہم جڑا برہما ہے پرانہ دے مطابق جگت دی رچنا کرنوڑا او دیوتا ہے یا پھر برہمن دے روپ دے بیچ بھی صدگرگ نے ذکر کیتا گیا او دارندے طور پر پاسچھا نے پانی بیچ کیا کائیہ برہما من ہے توتی کائیہ برہما ہوتھے برہما دے ویس پو سادگل کیتی پاتچھا پرتم گرنان کے مارا جی نے آسہ راگ دے بچ برہما دا ذکر او اس وقت ہویا جدو آسہ راگ دے بچ پاتچھا کے دن گاون تدنو ایسر برہما دے بی سوین ترے سدا سواری تو ظاہر طور پر دو نہیں آباس تھا وان دے بچ اتھے ذکر جے او اس دیوتے دا تاوی یہاں پھر جے برہما دے جڑا ویس کر کے اپنے اپنے برہما سمجھی بیٹھا ہے کی ویس کر کے برہما تر جائے گا یا برہما دے کارجنم لے کے کوئی برہما من بنیا تر جائے گا شایدکور کہنے ہیں وہ ہومے دے بچ ہی اپنا آپا ہومے دے بچ ہی رہ کے ایسے گلدی ہومے ہے کہ میری جات اچھی ہے تجھے دیوتا ہے تاوی مایہ دا دیوتا بن گیا تو ظاہر طور پر اے بھی بچ نہیں سکے مایہ دے اس پر تاپ تو کیونکہ مایہ مہا ٹھگنی مایہ یامی سیدکور نے کیا مایہ تا مونی تنہ کیتی جن ٹھگو لی پائی ہے یہ مونی ہے نا تو دوسری کلپات چھنے بسنو نو کیتی ہندوان دے تین دیوتیاں دے بچو جگت دا پالنہار دیوتا بشنو لیکن بشنو دا مطلب ماری عادت بھی ہے جتے سیدکور نے بسن کی مایہ آتے ہوئے پن وہ بسن کی مایہ پاو ماریاں آتا کر کے پاو ہوئے پہ نا تو جتے سیدکور نے کیا کہ سو پندت جو من پر بودے رام نام آتم میں سو دے رام نام سار رس پی وے اس پندت کے اپ دیو جگ جی وے ہر کی کتھا ہر دے بس آوے سو پندت پھر جون نہ آوے تو ایسے اوہستہ دی بھی کل کی تیو دارن دے طور پر بسن دا جکر جوار دے طور پر ہے جواری دے جیو جوار بسن نہ جائے جواری دے جیو ماری آت بسن دی پاو کرم کنڈی آت نہیں جاری تو ظاہر طور اوپر ایتھے بھی گل سپاشت روپ دے وچ مایا دی ہے پھر اس تو بات سدگرہ نے تیسری گل کی تی ہے ماہ دے ہو دی کیونکہ جوڑنا پاتچھا نکال ماہ دے نہ لے تو ماہ دے دی عوستہ جڑی ہے وہ بھی ماہ دی ہی ہے تو ظاہر طور پر جس وقت اپا ایسے سندر دے وچ گل دیکھ دی ہیں ماہ دے ہو جڑا ہے اے بھی انہوں شیف دے روپ دے وچ بھی کہا گیا برمہ بسن ماہ دے ہو موہیا پاتچھا پنچب نے کیا ہے کہ اے بھی تیرنوں موہے گئے ماہ دے وچ تو جس وقت اے سارے ماہ دے موہ دے وچوں نہیں بچ سکے اس وقت عام منوکدہ بچنا بہت مشکل ہے لیکن اگر کوئی بچ سکتا ہے تکیول ایک اکال پرک دے نام دینا الانیہ تھا نہیں برمہ بسن ماہ دے ہو ترہ گن روگی ترہ گن پاپ ماہ دے تنہ گناہ دے کر کے اے بھی روگی نے ماہ دے تن گن نے وچ ہومے کار کمائی اے بھی ہومے دے وچ ہی کار کمارے نے کیونکہ جڑی ہومے دی سب تو بڑی لکھن ہے نا اے ہوئی ہے کہ منوکھ ماہ دے وچ ہی گرسیاں توریا جندہ ہے اور اُس دی ہومے ود دی جندی اوڈنگا ماردہ جندہ ہے اور ماہ دے وچ بڑی دا جندہ ہے لیکن پاچھا کے اندر نے جن کیے تیسے ہی نچے تے ہون پاہ میں برہما ہوئے پاہ میں بسن ہوئے پاہ مہا دے ہوئے بنائے جے ہے نیتا بنائے تا پرماتمہ نہیں اکال پرکھ نہیں بنائے نہیں جن کیے تیسے ہی نچے تے یا پھر جڑا ہومے دے وچہ ہے اے سوچی نہیں رہا کیونکہ اوہ سوچ دے کہ کھر جڑی ماہ یا جڑی دنیاوی طور پر پراپٹی میں بڑھائی ہے وہ میں بڑھائی ہے کھرے یا جڑی دنیاوی طور پر کوٹم ہے یا جڑیاں ہور سماج دے وچہ سنسار دے وچہ منوک بس تو ہم بپار دیاں کھول دا ہے کاروبار دیاں کھول دا ہے پراپٹییں بڑھان دا ہے زمین نہ کرید دا ہے فیکٹیں بڑھان دا ہے کار کرید دا ہے وہ سوچ دا کھرے میں بڑی میند کیتی جی کیتی ہونی ہے میند لیکن سدگر کہنے سب نیچھالا ماریاں کرتا کرے سو ہوئے گا وہی جو کرتا لیکن آئے گا قدو جدو سوچی آئے گی منوکنو کیونکہ سدگر کہنے سوچی تو بنا منوکھے سوچ ہی نہیں سکریا کی نہیں سوچ سکریا جن کی یہ تے سہے نہ چاہتے بپڑے ہر گرمک سوچی پائی بپڑا جڑا ہے پاکھنڈی نو کیا گیا ہے جو میں بگا بگے کپڑے تیر تھمنز وچن کٹکڑ جیاں کھام دے بگے نہ کہی ہیں تو بپڑا جڑا ہے نا وہ پاکھنڈی ہے تو بپڑے دی اوستہ دی وچوی پاکھنڈ دی اوستہ دی وچوی منوک پرماتمنو نہیں پرابط کر سکتا سو بپڑا جو میں پاچھا نے کیا ہے کہ ہوں پاپی پتت ترم پاکھنڈی تو نرمل نرنکاری پاکھنڈی دی وی اپنی کبستہ ہے کیونکہ پاکھنڈی کس وقت پاکھنڈ کر رہے ہیں اوست وقت پاکھنڈ کر رہے ہیں جس وقت اوست نے اپنے آپنو ترمی اکھوانا اور ترم دی بنا اوپر پھر لوکانو گمراہ کرنا اور اپنے آپنو جنوانا کیونکہ ترمی لوکان دے بیچ وی کیونکہ یہ صحیح میں نے بیچ منوک دے کول ترم آ جائے پھر تا مطلب ہی نہیں کہ کو پاکھنڈی ہو جائے اے سوستہ درچ پاکھنڈی ہے بپڑا ستگرو سنو بیچارہ کہنے یہاں پھر بدبخت کہنے کیونکہ ہومے نہ جانے بپڑے پولے فرے گوار اوہ دی ویچاری دی پھر عوستہ ہو جن دی او پاکھنڈی ہے اپنے آپنو ترم پاکھنڈ کر رہے ہیں لیکن ستگرو کہنے ہوتا بیچارہ ہے کیونکہ سمجھ نہیں سکرے ترم نو بپڑے ہر گرمک سوچی پائی لیکن اگر گرمک ہو کے واہ گر دے نام دی کیونکہ گرمک ہو کے سوچی پارنگے ستگرو لیکن کس دے مانچ جڑا گرمک ہو جائے گا پاو جڑا پہلا قدم بتائے گا پہلا قدم تا منو کنی بدانا جائے پاوے گا چارن شرن گر ایک پہنڈا جائے چلا پھر اس تو بعد ستگرو کوٹ پہنڈا آگے ہوئی لیتے تو اس کر کے پاتشاہ نے اوہ وستہ کیتی ہے کہ پرانا دیا دسیاں ہیاں ساکھیاں دے مطابق جڑے مایہ دے گوننے تین نے انہ دا پربھاو اور اس پربھاو تو نہیں بچ سکے وڈے وڈے انہ دے دیوتے بھی جنہ دے بچ برمہ بھی ہے بیشن بھی ہے شیف بھی ہے پہاوے مایہ دے ہی روگی رہے ہوں میں انہ دے بچ بھی رہی کیونکہ گل اس گل اے گل پکڑ دے بچ نہیں آئی کہ جس اکال پرکنے منکھنوں سنسار وچ پیجیا ہے پیدا کیتا ہے جان دیتی ہے سریر دیتا ہے کھان دیتی ہے ناک کھان دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے اس دے بارے اے سوچے ہی نہیں چتارے ہی نہیں کیونکہ اگر منکھ اے ہوئی سوچ لے بھی جب میں آپ چیتے چڑھنا دے بچ بینٹی کیتی سی پرسوں بھی کہ جس وقت منکھ ثابت صورت ہو کہ اپنے آپنوں دیکھ دا ہے پا میں آئی نہیں دے بچ پا میں اپنے اندر تا ایک پرماتمہ دا احساس اپنے آپ من دے بچ ہوندائیں جنہی دیر تک اپنے وچ منکھ اپنے آپنوں گرمک نہیں دیکھ سکے گا نا انہی دیر تک نہ ہو میں جائے گی نہ گردہ راہ ملے گا ایس کر کے صدگر کہنے ہیں کہ او تا ایک قسم دے بچارے انہیں جڑے چیتی نہیں کر سکے کیونکہ اکال پرکھ دی سو جہی منکھنوں اکال پرکھ دی چرنا دینا جوڑ دی ہے تو اے سو جی جڑی ہے اے آتمک سو جی من کر کے کیونکہ منکھنے دنیاوی سوچ دنیاوی سوچ دنائیں تب بہت پرابطیاں کیتی ہیں لیکن ترم دے رستے اوپر اس نے سو جی آئی نہیں ہومے روگ گواہ آئی نہیں گیا تو پچھے کے دن ہومے روگ سب جگت بے آپے آ تن کو جنم مرن دخن پاری ہومے دے روگ دے وچ کون کون بے آپے ہوئے کون کون گرسے ہوئے کیڑے کیڑے لوگ نے جنہاں ہومے دا روگ لگا ہوئے ہیں فسے ہوئے کون نے سب جگت کیونکہ مایا ہوئی ناغنی جگت رہی لپٹائے سارے جگت نو سارے جگت دیئے اس طریقے تن کو جنم مرن دخ پاری ستکر کے دن ایسی عوستہ دے وچ انہاں لوگ کون جنہاں ہومے دے وچ گرسے ہوئے بڑا پاری جنم مرن دا دخ رہی انکارنیشن جنہاں پا انگریزی وچ کئے لیکن گرو دی کرپادنال چھٹے گا کون کوئی ورلا جو تود سچتیاں دے سے ورلے تھوڑے گر پرسادی کو ورلا چھٹے تس جن کو ہو بلہاری ستکر کے دن جیڑا اے سوستہ دے وچ ہے جس نے جن کے انتر وصیہ ہے میرا پر بھو جنہاں اپنا ہومے روگ گوالے ہے پاتشا کے دن کو ورلا ہی ہے جیڑا اے سوستہ وچ جا کے چھٹے گا پاتشا کے دن پھر میں ایسی وقت دے تو قربان بلہار ہاں ایسی تو تیاخری پاون پنگتی دوچ ستکر نشکرش کی دن دنے جن سسٹ ساجی سوئی ہار سوئی ہار جانے تاکہ روپ اپارو نانک آپے ویک ہربک سے گرمک برہم بیچارو سسٹی پاو اے سرشتی جنہیں ساجی ہے جنہیں پیدا کیتی ہے اکال پرک پرماتمہ نے ایس سرشتی نو بڑھایا کیونکہ اوہی اکال پرک ایس سرشتی دا رچ آتا ہے رچ نہار ہے اور اوہ آپے ہی ایس روگ نو جاندہ ہے کیونکہ اے روگ بھی اس سے نہیں دیتا ہے جی میں میں آپ جیتے چڑنچ بینتی کریا کردہا اے مایاد اجال بچھایا پرماتمہ نہیں ہے اس کر کے جیڑے لوگ کہتے ہیں کہ اوستے کل ہومے نہیں ہے نہیں ہے تساڑی کل کے تھوائی دتی سانو ہی ہے اس نے اور نال ستگو نیوی سمجھا دیتا ہے کہ دیرگ روگ ہے ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اسمائے دارو اکال پرک دینام دیوچہ اس کر کے کیونکہ جس نے دیتا ہے روگ وہ ہی روگ نو مٹا سکے گا جی آپ پہ اس گل ہوں سمجھ لیے کہ اس انسار ہوتا ہے اس سے کر کے پاتچھا نے پھر پہل نہ کہہ دیتا کہ اس سرسٹی اپائی اس نے ہے پاہ اس سرسٹی دیوچہ جو بھی ہے اس سیدہ بنایا ہویا ہے اس جال بھی اس سیدہ بچھایا ہویا ہے اور اس جال بھی چک کڑے گا بھی وہ ہی کیونکہ کڑ ہور کوئی سکدہ ہی نہیں جس نے جال بنایا ہے وہ ہی اس جال چکٹے گا اس کر کے کسے ہور کھول نہ جانا جن سرسٹ ساجی سوئی ہر جانے تاکہ روپ اپارو نانک آپے ویک ہر بگ سے گرمک برہم بیچارو یہ برہم بیچار ہے اکال پرکھ دا سو روپ ہر حد تو پرے اور وہ اکال پرکھ آپ اپنی بنای ہوئی اس سرسٹی نو بڑے چاو دینال دیکھ رہے کار آسن ڈٹھو چاو بڑی خوشی دینال دیکھ رہے اور بڑا خوش ہو رہے سیدگر کے اندھنے اے گل سمجھ کروں لگے گی جدو گرو دی سرن پہ کے گرمت پر بیچار ہوئے گی گرو دی شبد پر بیچار ہوئے گی تاکال پرکھ دے گناہ دی سو جا جائے گی اکال پرکھ دے گناہ دی سو ج دے لئی ہی بیچار منک دے من دے اندر اوستہ واسا کرے گا جن کے انتر وسیا جنہ دے اندر وس گیا تے سیدگر کے اندھنے میرا ہر ہر تن کے ہومیں روگ گئے انہ دے پھر ہومیں روگ گواج گئے چلے گئے بہت پتہ آپ جیدہ تانوات بہت پتہ آپ جیدہ شکر رنہ پویتر حکم نامہ صاحب جیدہ تے بیچار کر دی ہیں آپ جیدے داست پاس ہونے کئی پرکار دی ہیں جو پلہ چوکاں گستا کی ہوگی انہیں اوستہ لئے آپ جیدہ داستوں میں ہتھ چھوڑ کے آپ تو کھمامنگ دا ہے آج دے آپا اتحاسک دہاڑے بھی فرول دیں آج جولائی مہینے دی اٹھارہ طریق ہے اور آج سال دو ہزار گیارہ آج دے اتحاسک دہاڑے ہیں دے مطابق جیدے آج دے اتحاسک دہاڑے نہیں انہوں آپا دیکھتے ہیں کہ آج دے دن پانے واپرے یا کیڑی اکڑی گلہ جنہ دا سنبند سکھتے آستے نال کہ کجھے میں آپ جان دیوں کہ آپا انہ ہی گلہ اوپر بیچار کر دی ہیں جنہ دا سنبند دوروں نیڑیوں یا سدھے یا سدھے طور پر سکھتے آستے نال تو اٹھارہ طریق یعنی کہ اٹھارہ جولائی دو ہزار گیارہ اٹھارہ جولائی انیس سو بیاسی والے دن صدکار جوگپای صاحب امریک سنگھ جی اور صدکار جوگپای وطارہ سنگھ جی نوں گرفتار کیتا گیا سی اور ایس دا سٹھا ای نکلے سی کہ جو پولس نے چونک مہتہ پر انڈرہ والیاں دے دیرے اوپر ظلمہ دی داستان شروع کیتی سی اس دا جواب دین دے لی پھر مہاپرک بابا جنرل سنگھ خالصہ پنڈرہ والیاں گیا آئی سن آئی دے دن پنڈرہ مہتہ دنال سن بندت ایک منی بس دوپر جان دے انہاں گرسک خانوں گفتار کر لیا گیا سی اور انہاں منی بس بھی کھولے ہی سی اور کچھ جو مایا سی پیسے سن وہ بھی اس وقت انہاں بلو لے لے گئے سن آئی دے دن اٹھارہ جولائی انیس سو بی آسی وڑے دن پٹیالہ بکھے ایک مندر دے سامنے گان دے پونچ ملی سی آسل دے بچ اے او دور سی جس دور دے بچ سکھان دے ہردیانو پوری تراندرال چھلنی کیتے جان دے لئی انہاں دے سریرہوں پر بھی تشدد کیتے جارے سن اور انہاں نیاں تارمک پاونا مانو بھی پڑکایا جارے سی اس مدے نظر گان دے پونچ چیڑی ہے آج دے دن اٹھارہ جولائی انیس سو بی آسی وڑے دن کس نے سٹی اس دا نہیں پتا لیکن اس دا مقصد صرف انہاں سی کہ شہر دے بچ فساد کیتا جابیں اس دے لئی ایک روز جلسہ بھی انہاں وہ لوگ کر دیا کیا جیڑے گانو اپنی ماتا مندے نے اور اس روز جلسے دے بچ کانگرسی آگو چودری روپ لال بطرہ اور اس تو علاوہ رمیشور داس آتے ایس پی جین آدھ ورگے بندیاں نے کچھ پڑکاؤ تکریرہ بھی کیتیاں جس کارن زہر طور پر انہاں دا مقصد پکڑا پڑکاؤ تکریرہ ہی کرنا سی آج دے دن پا 18 جولائی انیس سو ستیاسی وڑے دن پنجاب پولیس والوں دربار صاحب پر ایک واری فیر حملہ کیتے جانتی ضرورت کیتے گئی اور اس تحت انگر سکھان دے گرفتاری بھی کیتے گئی پنجاب دے وچھ اصل دے وچھ جڑے گورنر سن سدھات شنکر رہے اے جدوں تو پنجاب دے گورنر بنے سنو اس تو بات تو اے تیسرا حملہ سی اور ایسے ہی دن پا آج دے دن ہی گرداس پور بکھے کچھ گر سکھانو گرفتار بھی کر لیا سی گرفتاریاں دے سلسلائی کرو کری جاری بھی سی اور اے جڑا حملہ ہویا سی اٹھارہ جولائی انیس سو ستاسی وڑے دن اے ستے وچھ جڑی اوس وقت دے سکھان دے گرفتاری ہے اس دے گھنٹی جڑے ہر بندر صاحب دے اندروں کی تھی اس دے پنجاب دسی گئی ہے تو جڑے باقی دے سکھ گرفتار کی تے گئی سن انہ دے کوئی گھنٹی دے ویر ویس پاسٹروپ دے وچھ سامنے نہیں آئے تو اے سا